ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے سماد فرماؤ جدو کوئی بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے ایک رامن قاتبین زنج خیال اندہ ہے یار ایک رامن قاتبین کتے جانگے رابدی بار گئی تھی جلے جانگے نا میرے بھی رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماندے نے جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے پھر حسدی میت جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے جلے کرامن قاتبین ہوں دے نا رابدی بار گئی تھی کر دے یا اللہ اے تیرسال نیک بندہ سالے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے انہیں دے عمال نام ساڑے کون نے یا اللہ انہیں دے عمال نام ساڑے کی کرنا ہے یا اللہ تیری بار گئی چاہ جائے رب فرماندہ ہے نا میرے فرشتو آسمانہ تے میرے فرشتے اندھی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور فرشتے ارض کر دینے کرامن قاتبین یا اللہ پھر اسی جائے کہ کتے جائے زمین تے رہیے رب فرماندہ ہے نا میرے فرشتے ہو زمین تے میرے فرشتے اندھی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور قرامن قاتبین ارض کر دے یا اللہ پھر جائیے تے جائیے کتے رب تعالیٰ فرماتا ہے حضرات سنو رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اے میرا نیک بندہ ساری زندگی نے قرآن و شید کی تلاوت کیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات دروشی دا نظر نہ پیش کرتا ہے اے دنیا تو چلا گیا ہے جاؤ اے دی کبرتے جاؤ کے کبرتے کھلو کے کیا مت تک اے دے واسطے بخشش دی دعا کرو اے دے واسطے بخشش دی دعا کرو حضرات سنو حضورنا پیار کرنا چاہیتا ہے آسی جنہیں میں نکمیں ہیں کملی والیہ سونے ہاں میں ککھ ساں ککھان تو بہت اولار پر تو کرم کیتا ککھو لکھ کیتا میں لکھ ہو کے بھی تیرے واسطے کملی والیہ قدی نہیں ککھ کیتا تیرے کرم دیکھی میں مثال دیما تو اپنے آپ تو قدی نہیں واقع کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات در محبت کرو دعا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام دی ذات در پکی سچی سچی محبت نصیب فرمائے